نردنگرامی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی اور بھائی کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں لیکن جب تک یہ گھر میں رہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن جو ہی دونوں فریقین اپنے گندے کپڑے گھر سے باہر بیچ چہرہے پر دھونے شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے یہی سب کچھ اس وقت ہم ریاستی معاملات میں دیکھ رہے ہیں آرمی چیف اور سابق وزیراعظم عمران خان کے درمیان بہت اچھا ورکنگ ریلیشنشپ رہا لیکن اب دونوں جانب سے شکوہ جواب شکوہ جاری ہے پہلے آرمی چیف نے ایک بات کی عمران خان نے اس کا گزشتہ روز بہتی تلخ انداز میں جواب دیا اب پھر دوسری جانب سے جواب آ گیا ہے اور بہتی شدت کے ساتھ رسپانڈ کیا گیا ایک آڈیو بہتی زیادہ وائرل ہو رہی ہے ٹویٹر، فیس بک اور وٹس ایپ کے مختلف گروپس میں دھڑا دھڑ شیئر کی جاری ہے یہ آڈیو دراصل ایک ریٹائر فوجی افسر سے منصوب کی جاری ہے جو لاہور میں آرمی چیف کے ساتھ ہونے والے اس سیشن میں موجود تھے اس آڈیو میں کتنی صداقت ہے اس کا پوسٹ مارٹم بعد میں کرتے ہیں پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس مبینہ آڈیو میں ریٹائر فوجی افسر آخر کیا گفتگو کر رہے ہیں ناظرین گرامی یہ آڈیو دراصل مبینہ طور پر اس فوجی افسر کے وائس نوٹ پر مبنی ہے جس میں وہ کسی کو آرمی چیف کی گفتگو کی تفصیلات بتا رہے ہیں اس افسر نے آڈیو میں آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پہلے دن سے انہوں نے عمران خان کو ایک بچے کی طرح انگلی پکڑ کر چلایا کیونکہ وہ خود سے چل نہیں سکتے تھے آرمی چیف نے عمران خان کی ٹیم کو نا اہل ناکس اور ناکارہ قرار دیا اور اس میں وہ کافی حد تک درست بھی تھے سپہ سالار نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تو معیشت کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے سعودی عرب سمیت دوسرے ممالک سے پیسے بھی آرمی چیف جا کر لائے تاکہ ڈولتی معیشت کو سنبھالا جا سکے آرمی چیف نے ریٹائر افسران کے سامنے اعتراف کیا کہ سینٹ الیکشن میں حفیظ شیخ کی شکست اور یوسف رزا گیلانی کی جیت کے بعد جب عمران خان نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا تو اس وقت بھی عمران خان تقریباً فارغ ہو چکے تھے لیکن ہم نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بچایا اور اس کا اعتراف تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت بھی کر چکے تھے جب انہوں نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ انہیں وہی لے کر آئے ہیں جو ہمیشہ لاتے ہیں آرمی چیف نے عمران خان کی انا اور زد کا تذکرہ بھی کیا تو یہ اپنے جو ایمنیز ہیں ان کو ملتا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم کے اپنے ایمنیز ان سے ناراض تھے اور یہی وجہ ہے کہ اب کی بار وہ تحریک ادم اعتماد کا سامنہ نہ کر سکے فوج کی جانب سے شروع سے عمران خان کو سمجھایا جاتا رہا کہ جناب پنجاب کی سیاست کی ڈائنامکس کو سمجھیں وہاں آپ کو شریفوں کو چیلنج کرنے اور ٹکر دینے کے لیے تگڑا وزیراعظم بنانا ہوگا یورپ کے درجن بھر ملکوں سے بڑا اور آٹھ کروڑ کی آبادی والے صوبے پنجاب کو چلانا عثمان بزدار کے بس کی بات نہیں ہے لیکن عمران خان اپنی زند پر اڑے رہے آرمی کی جانب سے تجویز دی گئے کہ آپ علیم خان کو وزیراعلا بنا دیں جب اسٹیبلشمنٹ نے علیم خان کو اسلام آباد بھلایا تو عمران خان وعدے کے باوجود مو کر گئے آئی ایس آئی چیف کی تائناتی کے لیے عمران خان نے پہلے چھ ماہ مانگے کیونکہ آرمی چیف چاہتے تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب نئے چیف کے لیے سوچ و بیچار ہو تو اس دور میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید بھی شامل ہو لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس کور کمانڈ کرنے کا تجربہ ہو عمران خان نے پہلے چھ مہینے مانگے اور پھر ہیلے بہانے شروع کر دیے اس اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات میں درانے ضرور پڑی لیکن آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ اس سب کے باوجود ہم نے عمران خان کی برطرفی یا چھٹی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کی ہم نے ہرگز پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا صرف یہ ضرور ہوا کہ ہم مکمل طور پر نیوٹرل ہو گئے کہ جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کریں ہم مزید آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ویسے بھی بات تو درست ہے کہ جب کوئی شخص اگر کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر سامنے والا کیوں اس کا اتحادی رہے گا اور اس کے کیے گے کاموں کا ملبہ اپنے سر کیوں لے گا یہی کام ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا اور نیوٹرل ہو گئے دوستو اب ہم آتے ہیں اس آڈیو کی حقیقت کی طرف جس ریٹائرڈ فوجی افسر کی یہ آڈیو سرکولیت کر رہی ہے یہ جالی ہے یا نہیں یہ تو ابھی کلیر نہیں ہے لیکن اس پر بے شمار سوالات ضرور اٹھتے ہیں سوالات یہ ہیں کہ اگر وہ فوجی افسر اس ملاقات میں شامل تھے تو اس آڈیو میں انہوں نے اپنی شناکت کیوں چھپائی اگر پاک فوج کے سالارِ آلہ نے یہ سب گفتگو اس نشست میں کی تھی تو اس فوجی افسر کو اپنی شناک ظاہر نہ کرنے کی کیا وجہ تھی جبکہ اس آڈیو میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی وہ کافی ہتہ کامیز اور تزہی کامیز ہے اور جو لوگ ہمارے فوجی جوانوں اور افسران کو جانتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ فوجی تمام تار اختلافات کے باوجود کبھی بھی منتخب وزر آزم اور اپنے چیف سے متعلق اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن اس آڈیو میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جو اب ریکارڈ کا حصہ ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہیں صاحبان نظر کا ماننا ہے کہ عمران خان کے گزشتہ روز دیے گئے قاضی فائزی سا اور چیف الیکشن کمیشنر سے متعلق بیان کے بعد یہ آڈیو جاری کی گئی ہے اس لیے اس کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے اور لگتا ہے کہ یہ آڈیو درست بھی ہو اور اس کے ذریعے ڈھکے چھپے لفظوں میں سابق وزر آزم کو پیغام دیا گیا ہو کہ جب آپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ عوام میں جائیں دوبارہ الیکشن لڑے اور اگر دو تہائی اکثریت کے ساتھ آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن اگر اس قسم کے بلیم گیم میں پڑیں گے اور سر بازار گفتگو کی جائے گی تو بات پھر دور تلک جائے گی لہٰذا بند کمروں میں ہونے والی گفتگو کو وہیں تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا ناجنگرامی کھوجی ٹی وی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہے کہ لاہور میں آرمی چیف سے ریٹائرڈ فوجیوں نے سخت سوالات کیے تھے اب جیسے جیسے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں تو موجودہ حکومت کی نینے حرام ہو چکی ہیں اور انہوں نے اب اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنے شروع کر دی ہیں چونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاک فوج کے لاکھوں ریٹائرڈ فوجی اور ان کے اہل خانہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی اپنی سیاسی وابستگی جاری رکھ سکتے ہیں ویسے بھی تحریک انصاف سے پاک فوج کے سابق افسران کی وابستگی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں کرپشن نہ ہو اکربہ پروری نہ ہو کہ اببہ وزیراعظم بن جائیں اور بیٹا وزیراعلا انصاف قبول بالا ہو کسی کو قانون توڑنے کی جرت نہ ہو اور گرین پاسپورٹ کی عزت ہو اب اس حکومت نے آتے ہی پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ریٹائر فوجی افسران کے میڈیا پر آنے پر پابندی لگا دی ہے میڈیا مالکان اور انکرز پر واضح کر دیا گیا ہے کہ ریٹائر فوجی افسران کو اب آپ اپنے شوز میں نہ بلائیں اور اگر کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے عالی حکام سے اجازت لینی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اجازت دینے والے عالی حکام حکومت کے نمائندے ہوں گے اور وہ اپنے من پسند لوگوں کو ہی ٹی وی پر آنے کی اجازت دیں گے ایسا پہلی بار نہیں ہے ماضی میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا تھا اس پر آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا تھا کہ یہ ریٹائر فوجی افسران ادارے سے ماضی میں وابستہ ضرور تھے لیکن یہ اب پاک فوج کے ترجمان ہرگز نہیں ہیں اگر وہ کسی ٹی وی شو میں جاتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس سے پاک فوج یا ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بارحال آزادی اظہار کے نام نہات علم برداروں نے آتے ہی ریٹائر فوجیوں کی زبان بندی کا منصوبہ بنا لیا ہے بلکہ اسے عملی جامعہ بھی پہنا دیا ہے لیکن اب جونکہ یہ لوگ حکومت میں ہیں طاقتور ہو گئے ہیں لہٰذا جو چاہیں کر سکتے ہیں ناظرین گرامی اب جونکہ کابینہ کا ذکر ہوا ہے تو اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں شعباز شریف نے اپنی کابینہ میں ایسے ایسے گوھر نایاب اکٹھے کیے ہیں کہ سن کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے آدھے سے زیادہ وزراء نیب زدہ ہیں آدھے سے زیادہ کابینہ کیسز کا سامنا کر رہی ہے اور بشمول وزیراعظم زمانتوں پر باہر ہیں شعباز شریف پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور وہ زمانت پر رہائی پا کر باہر آئے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم ہیں پرانے پاکستان میں وزارت سیحت کا کلمدان ایسے شخص کو دیا گیا ہے کہ سن کر آپ کے چودہ نہیں بلکہ ایک سو چودہ طبق روشن ہو جائیں گے وزیراعظم بنایا گیا ہے پیپلز پارٹی کے رکنے اسمبلی قادر پٹیل کو جی جی یہ وہی قادر پٹیل ہیں جو لیاری گینگ وار میں پیش پیش رہتے تھے جن کے ذکر سے ازیر بلوچ کی جے آئی ٹی کے درجنوں صفات کالے ہوئے ہیں اب ایسے ایسے ہیرے شعباز شریف نے اپنی کابینہ میں شامل کیے ہیں تو بس عوام بیچاری بے بسی سے تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جو تیل آٹا اور چینی سستہ کریں گے کیا یہ وہ معاشی آئنسٹائن ہیں جو ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے گزشتہ روز آرمی چیف کی وزرازم شعباز شریف سے ملاقات ہوئی اس پر بھی سوشل میڈیا پر شدید عوامی ردعمل دیکھنے میں آیا لوگوں نے سوال اٹھایا کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت اور چھٹی بڑی فوجی قوت کا سربراہ کیسے ایک مجرم کو اپنا باس مان سکتا ہے یہاں لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آرمی چیف کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بھی حکومت ہو انہیں ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اب اگر قوم کو یہ ٹھیک نہیں لگتا تو انہیں چاہیے کہ بجائے دل میں کلنے اور جلنے کے باہر نکلیں اور اس گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ اب عوام کے پاس وقت نہیں ہے اب یا کبھی نہیں کی صورتحال آ چکی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور ہماری داستان تک نہ ہو داستانوں میں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم نازل کرے آمین سم آمین